جہاں ایک طرف کشمیر میں بے روزگاری سے ہاہا کار مچا ہوا ہے وہی کئی ایک نوجوان سامنے آ کر نہ صرف خود کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کا ذریعہ بنتے ہیں آج کوپڑا میں اپنی نویت کا پہلا نیو بینگ ڈچ موبائل اینڈ الیکٹرانکس شوروم کا اقتداء کیا گیا اس موقع پر مختلف شعبو سے وابستہ لوگوں نے شرکت کی شوروم پر موبائل فونز کے علاوہ موبائل ایسسریز ڈسپلے اور ریپیئر کے خدمات مناسب کے مطابق پر دستیاب رہے گا موسیقی اللہ رب العالمین سب سے پہلے میری ٹریڈرز فیڈریشن باڈی کی طرف سے نیو بینگ ٹیچ جو جس کی آج اناغریشن ہوئی اس کے مالک کو میری طرف سے والیہانہ استقبال اور مبارک باد میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اے وینچرز کھڑا کرنا مشکل بھی ہے اور دشواریاں بھی سامنے آ رہی ہیں کیونکہ فائنانشل ریسسنٹ جو چل رہا ہے لیکن پھر بھی ہمارے نوجوانوں نے ہمت نہیں ہاری ہے ناکامی ان کے سامنے نہیں آ رہی ہے وہ اپنے جو شاپس ہیں اچھی طریقے سے اسٹیبلش کر رہے ہیں جن سے لوگوں کو یہاں کے لوگوں کو خاص کر کپوڑا کے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے ان کو سرنگر بارہ ملا یا دوسری جنگوں پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہاں پہ ہر کوئی الیکٹرونک چیز جیسے موبائلز ہیں یا ایکسیریز اس کی ہیں یا ریپیرنگ ہے یہاں پہ ہی ہوگی اور الحمدللہ میں ان سے بھی استدعہ کروں گا اور امید بھی رکھوں گا کہ سیکس فیکٹری جو سرویس یہاں پہ ملے گی اور ہمیں کسی قسم ٹریڈ باری کو کسی قسم کی شکایت نہیں آئے گے اور چونکہ ماشاءاللہ یہ دیندار لوگ ہیں اور کوئی بھی چیٹنگ کسی کسٹمر کے ساتھ نہیں ہوگی بہت سے لوگوں کو جو یہاں پہ ملازم ہیں وہ یہاں سے چیزیں لے رہے ہیں گھر کے لئے چاہے گھر کے چیزیں ہیں یا دوسری کوئی چیزیں ہیں یہ ہمارے لئے فقر کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر لحاظ سے ہر لحاظ سے آپ ان سے بھی جو ہمارے باپاری لوگ ہیں ان سے آپ دریافت کر سکتے ہیں کہ وہ وہ صرف کپوڑا کا چکر لگا رہے ہیں صرف کپوڑا کا چکر لگا رہے ہیں کیونکہ یہ یہاں پہ اچھی خاصی بزنس ہے اور میں تمام حضرات سے یہی کہوں گا کہ اپنی بزنس کو ساتھ سترا رکھیں تاکہ خدا بھی خوش اور لوگ بھی خوش